پردھان منتری نریند مودی کے صفائیہ بھیان کو کانپور نگر نگم موچھ رہا ہے نگر نگم کے گھوس کھور اور برشتہ چاری ادھکاریوں کی لاپرواہی کے چلتے کانپور وشو کے گندے شہروں میں شمار ہے نگر نگم کی لاپرواہی کا خامیازہ شہروازیوں کو بھگتنا پڑھ رہا ہے عالم یہ ہے کہ عدوگیق نگری کانپور کے لوگ نگر نگم کو نرک نگم کی سنگیہ دینے کو مجبور ہے شہر کے گووندنگر بررہ علاقے کے پارکوں میں ہمیشہ کوری کا ڈھیٹ دیکھنے کو ملتا ہے جسے لوگوں کو کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے چھوٹے باپکٹس، نالا ٹیننگ کی مسین یہ سب اس لیے پرچیز کیے کہ ہم اپنے کو خود ہم اتنے سکشم ہو کہ ہمیں کسی اور سنسا کی آو سکتہ نہ پڑے اس قرم میں یہ بھی عوگت کرانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جو نالے کے سفائی سال میں ایک بار ہوتی تھی برسات کے پہلے ہم لوگوں نے ٹی اے میکس ٹونٹی مسین کھری دیئے چھوٹے نالوں کے سفائی کے لیے اور فاسی مسین بھی لی گئی ہیں ان مسینوں سے راؤنڈ دے ایئر لگاتا نالوں کے سفائی کا کام چلتا رہے گا ہم لوگ کئی بار کمپلین کیے ہیں کئی بار کمپلین ہونا اگر نگم میں کوئی سننے نہیں آتا ہے کورا یہاں اتنا پڑا ہو بیماریاں فیلنے کا ڈر ہے یہاں پہ پیچھے آپ دیکھا نہیں آپ نے شام کوئی سور لوٹا کرتے ہیں جل بھراو کی اتنی سمسٹیا ہے یہاں پہ اسکول کا آپ حالت دیکھنے پوری جر جر ہو چکی ہے کہیں کچھ نہیں سب کاغذوں میں کام ہو رہا ہے دھراتل پہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے نگم نگم کوئی سفائی نہیں کر رہی ہے مہینوں ہوگا یہ کورا آئیسے کا آئیسے ہی پڑا ہے یہاں اتنا گندگی رہتی ہے اس کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں وغیرہ ہو رہی ہیں کتنی بدبو آیا کرتی ہیں یہاں سے نکلنا مشکل ہے یہاں اسکول کا پرائمری بچے ہیں یہاں پہ بچارے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں